حق اپنا چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے دنیا کے خداوں کو منانا بھی نہیں ہے مانا کہ ہم ظلم کے طرازوں میں تل رہے ہیں لیکن ہم اتنا بھی شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے میں سی ایم شعباز خان انسٹر ایمپاورمنٹ پارٹی کا راشتری ادھیکش میری صرف اتنی غلطی تھی کہ میں ہزاروں لاکھوں بھانوں کا جو ہمارا درب تھا ہجاب ڈال کر ہمیں اگزام لکھنے دو میں مکھوں منٹری سے اتنا پوچھنا چاہتا تھا کہ میری جو لاکھوں بہنے ہیں وہ اگزام لکھنا چاہتی ہیں ان کو ہجاب کے ساتھ لکھنے دو جبکہ ہمارے ساتھ ایمیلے سدن کے اندر تھے پھر بھی کچھ نہیں کر پائے جیسے کہ زمیر آمد جی نے آواز اٹھائی ایسا کسی نے آواز نہیں اٹھا پائے تو میری غلطی اتنی تھی اسی لئے مجھے جیل بھیج دیا گیا جب جیل بھیجا دوسرے لڑکے جو ہے آروپی بن کے جاتے ہیں باہر آکے کوئی کیا کرتے ہیں پتہ نہیں لیکن ہم ایسی خوم سے نہیں ہیں نمروت کو تباہ کرنے والی خوم ہے ہماری سالہ الدین ایوبی جیسی ہم نوجوان جو ہے لڑنے والی خوم ہے ہماری ہم اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے میرا صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی بہنوں کے لیے جا کے ہم انصاف مانگیں یہ انصاف دینے کی بھی لائق نہیں بچے آج آپ جانتے ہیں آج یہ کس طریقے سے آپ ہی دیکھ رہے ہیں چار پسنگ جو ہمیں ہر دیپارٹمنٹ میں مل رہا تھا وہ تک ہمارے سے چھین لیے اسی لیے ہم نے اپنی خود کی پارٹی بنائی اور دو سو چوبیس ایم ایل ایم کو کھڑا کیا ہے اور دو سو چوبیس ایم ایل ایم کو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں میری شیواجی نگر کے اندر ایم ایل ایم کینڈیڈیٹ ہوں اور میں ہولینر سپورا کے اندر بھی کھڑا ہوں جبکہ ہمارے باپ دادا کے ہمارے نانا جو ہے جی ڈی ایس کی پارٹی ہولینر سپورا سے اکیلی پارٹی آئی تھی آج وہ اسی گاؤں سے دوسری پارٹی ہے اینگ سٹار ایم پاورمنٹ پارٹی آج ہم نے پارٹی کو لانچ کیا ہوا ہے آپ سب کا سپورٹ چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں میں دوسروں کی طرح جھوٹے وادے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ کو لاکھوں روپے دے دوں گا سیلینڈر دلا دوں گا جب الیکشن پڑا ضرورت پڑی میں ویسا وقتی نہیں ہوں میں نے اینگ سٹار پارٹی کا ایپ بنایا ہے جس ایپ کو آپ دولود کر کے آپ کی کسی بھی سرکاری کام کو آپ گھر سے کرا سکتے ہیں چاہے آپ کی سکولرشپ ہو چاہے آپ کو پینچن لینا ہو چاہے گیورنمنٹ جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو کسی بھی کام کے لیے ہر گھر روزگار آپ کی بار اینگ سٹار سرکار بنانا ہے ہمیں ان کے سامنے ہم ہاتھیں ہاتھ بنتے بنتے ہم تھک چکے ہیں جب میں 27 سال کا لڑکا آ کر پارٹی بنا کر کرناٹک کے اندر 224 سیٹس میں ایمیلے کو کھڑا کر میں الیکشن لڑ سکتا ہوں آپ جیسے نوجوان آپ جیسی مہلائے کیا کچھ نہیں کر سکتی ایک سال آج ہی کے دن مجھے عرشت کر آیا گیا تھا آج ہی کے دن میں نے 25 تاریخ کو آج میں نے اپنی پارٹی لانچ کی ہے تو مطلب مسلمانوں میں اتنی خابلیت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیول مسلمانوں کے لئے کرو ایسا بنو کہ پورے دیش کو جو ہے ہم چلا سکیں پورے دیش میں ہر جگہ زمیر آمد خان نہیں آسکتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر گھر میں زمیر آمد خان پیدا ہو ایسا نوجوان بنو کہ ہمیں سب کی سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی تو خابل بننا چاہیے ہمیں بھی تو آگے بنانا چاہیے ہمیں بھی تو اپنا ایک بل بنانا چاہیے ہمیں بھی تو اپنا ایک دل بنانا چاہیے تو میں آپ لوگوں سے بنتی کرتا ہوں آپ ینگ سٹار پارٹی سے جڑیے اور ینگ سٹار پارٹی کو سپورٹ کیجئے اور سارے دیش کے اندر ہم ہر جگہ الیکشن لڑیں گے بھلے ہماری عمریں کم ہو کیونکہ بہت سا آپ کو جانتے ہو جو سودہ سو سال خوران سکھاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں جو اخلاق آج وہ سدن کے اندر بیان کیے جاتے ہیں ہماری بے حرمتی کی جاتی ہے ہمارے ایمیلے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اسے کوئی نہیں پوچھا جاتا ایمے جیسے اس قیاموں میں ہماری غریب محلاؤں کے کروڑوں روپے لوٹے جاتے ہیں اسے کوئی نہیں دیکھتا اس کو پوچھنے والا کون ہے آج غریب کا گھر لوٹ کے غریب کا گھر تباہ کر کے کوئی بھی انسان جو ہے امیر انسان بنتا ہے آپ اگر آج ہمیں پوچھو گے کہ آپ کی پارٹی کے پاس فنڈ کیا ہے آپ کیا انویس کروگے یہ کروگے اگر آپ ایسی سوچ رکھے ہماری پارٹی میں آنا ہے تو بلکل بھی مت آؤ ہم سلاہ او دین ایو بھی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے اکھند بھارت کا نرمان کرنے کے لیے پورے دیش کو چلانا ہے اور خابیلیت بھی ہے ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے اور ہمارے اندر اخلاق بھی ہے اور نہ ہی ہم کسی کو ڈرنے والے ہیں نہ کسی کے آگے جھکنے والے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگسٹار پارٹی آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ سارے لوگ جو ہے ہمارے انگسٹار پارٹی سے جڑیے آپ کے جو بھی کام ہے جو کام بھی آپ جو ہے آفیسوں میں جا کر چکر کارتے ہیں جو بہشٹہ چار کو بڑھاوہ دینا پڑ رہا ہے یہ سارے چیزوں کو ہم مل کر ختم کریں گے میں کیول اکیلا کروں گا ایسا نہیں کہنے آیا ہوں آپ سب کا سپورٹ چاہیے آپ سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایسے ہی ہمارا سپورٹ کرتے رہیے کیونکہ ہم جیسے یوان نیتا ہی جو ہے اس دینش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یہ بڑھے جو ہے بی پی شگر کی گولیاں کھا کر سدن میں لڑ نہیں سکتے ان کی عمرے ہو چکی ہیں ان کو ریٹائیڈمنٹ لے لینا چاہیے ان کو لڑائی کے خابل نہیں ہیں یہ لوگ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان جو خروں میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ نوجوان سے اپیل کرتا ہوں اس مادیموں کے ذریعے سے کہ آپ لوگ آ گیا ہیں آپ کے گھر کو چلائیں گے آپ کو روزگار ملے گا آپ کا گھر چلے گا تب جی آ کے دیش جو ہے بہتر بن پائے گا آپ کے گھر کو چلانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس رنگ بننا ہے آپ اگر کمائی لائق ہیں آپ اگر کمانے والے ہیں تب جا کے آپ کا گھر بھی جو ہے سکھی پریوار بن کر زیون کر سکتے ہیں یہ جو کروڑوں روپے کی باتیں کرتے ہیں یہ سب جھوٹوں میں مت پڑیے آپ جانتے ہی ہیں سدن سے آپ نکال دیئے گئے راہول گاندی جی کیا غلطی تھی ان کی میں یہ نہیں سمرتن نہیں کر رہا ہوں کہ میں کانگریس کے سپورٹ میں ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سدن کی بیزتی ہوئی یہ پورے دیش کی بیزتی ہونے کے برابر ہے نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ چیز کے لئے ہم سارے لوگ جو ہے میں نے جو پارٹی لانچ کیا ہے میری لاکھوں کروڑوں بہنوں کی دعا ہے میرے اوپر میں نے ان کے ہجاب کے لئے لڑا ہاں میں لڑا کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے ہجاب کیا ہے لکشوں کو چیر چیر دھیرتا بنی روتا میانک سوریا ایسی ویرتا بنی ساری کی ساری سب بیتا نالی میں آگئی اتنا گرے کے بہن بھی گالی میں آگئی آج ایسے پولیٹیشنوں کو چھوڑیے ہم جیسے نوجوانوں کو آگے بڑھائیے دھنیوار